اسلام علیکم اگر آپ بھی پیسے کی کمی کا شکار ہیں تو آج کی ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیسے کی کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ شادی شدہ ہو اور آپ نے آگے سٹڈی کرنی ہے تو تب بھی آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ آج میں دو دو ٹوپک کور کروں گا فرس پوئنٹ اگر آپ شادی شدہ ہو اور آپ نے آگے سٹڈی کرنی ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہو آپ کے پاس بلکل ٹائم نہیں ہے آپ تقریباً دس گھنٹے جوب کرتے ہو اس کے بعد آگے وائف کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور آپ کے پاس بلکل ٹائم نہیں ہے بٹ آپ نے آگے سٹڈی کرنی ہے یا کوئی سکل سیکھنا ہے تو آپ کب ٹائم نکالو تو میرا سجیشن آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ صبح کے تین گھنٹے نکال سکتے ہو اور صبح کے تین گھنٹے بہت ہی بڑکت والے گھنٹے ہوتے ہیں یعنی اگر آپ صبح کے تین گھنٹے کی کام کرتے ہو سٹڈی کرتے ہو تو وہ گھنٹے چھ گھنٹوں جتنا ریزلٹ پروائیڈ کریں گے آپ کو آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے آپ نے سی اے کرنا ہے آپ نے ماسٹرز کرنا ہے آپ نے ایم بی اے کرنا ہے یا آپ نے کوئی سکل حاصل کرنی ہے تو آپ صبح جلدی اٹھ کر وہ سکل حاصل کر سکتے ہو آپ سٹڈی کر سکتے ہو مفتی طارق مصورت صاحب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ میرے ایک استاد تھے جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ تھے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ استاد جی اب پورا دن سٹڈی کرتے رہتے ہو تو انہوں نے بتایا کہ میں فجر سے لے کے نو بجے تک صرف سٹیڈی کرتا ہوں اس کے بعد میں پڑھتا بلکل نہیں ہوں تو انہوں نے بتایا کہ اس ٹائم بہت زیادہ ہوا میں اکسیجن بھی ہوتی ہے اور انسان کا دماغ بہت زیادہ شارپ ہوتا ہے یعنی آپ کا جو برین ہوتا ہے یہ بہت زیادہ تیز کام کر رہا ہوتا ہے اس لیے اگر آپ صبح ٹائم اٹھ کر سٹیڈی کرتے ہو تو آپ بہت ہی جلدی اس کو یاد کر سکتے ہو اور کافی ٹائم تک اس کو یاد رکھ سکتے ہو اور اپنا گول اچیف کر سکتے ہو اور صبح جلدی اٹھ کر آپ ایک اور مین پروبلم کو سولف کر سکتے ہو جو کہ آج کے دور میں بہت زیادہ بڑی ہے وہ ہے پیسے کی کمی آپ صبح اٹھ کر اپنے آپ کو امیر انسان بنا سکتے ہو پورا دن آپ کے بعد ٹائم نہیں ہوتا لوگ ڈسٹرپ کرتے ہیں آفیس میں بہت سٹرپ کرتا ہے یا گھر پر آپ کو گھر والے ڈسٹرپ کرتے ہیں آپ کو کام نہیں کرنے دیتے لیکن جب آپ صبح جلدی اٹھتے ہو اس ٹائم کوئی بھی اٹھا نہیں ہوتا آپ کو کوئی بھی ڈسٹرپ نہیں کرے گا آپ اپنا آن لائن کام کر سکتے ہو صبح اٹھ کے یا آپ اپنا آف لائن بھی کوئی کام کر سکتے ہو وہ کون سا آپ کام کر سکتے ہو جس سے آپ امیر ہو سکتے ہو وہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو لازمی بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا صبح اٹھ کر آپ نے کرنا کیا ہے ہے اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی مجھے اپنا بزنس عطا فرما انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا لازمی سنے گا اس کے بعد جب آپ نے گھر آنا ہے گھر آ کر آپ نے آن لائن کام سٹارٹ کرنا ہے پر آتا ہے ہمارا یوٹیوب چینل اگر آپ کا ابھی تک کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے تو آج اسے ہی یوٹیوب چینل کوئی نہ کوئی اوپن کرے کیونکہ ہر ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی سکل لازمی ہوتی ہے میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے اندر کوئی سکل نہیں ہے لیکن آج میں نے ان کی ایک سکل دیکھی کہ ان کو پولیٹکس کا بہت ہی زیادہ پتا ہے یعنی سیاست کے بارے میں وہ کافی اچھا جانتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کہا سر آپ سیاست کے بارے میں بہت اچھا جانتے ہیں آپ اپنا ایک چینل بنا لیں آپ بہت جلدی ارنڈنگ سٹارٹ کر دیں گے لیکن وہ کہتے ہیں میرے سے کیمرے کیا کے بات نہیں ہوتی تو دوستو آپ لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی سکل لازمی ہوتی ہے اس کو آپ ٹی وی پہ لیں اور آج کا جو ٹی وی ہے وہ ہے موبائل فون میرا ایک دوست ہے وہ کمپیوٹرز کی ونڈوز بہت اچھی کر لیتا ہے کمپیوٹرز کے ڈرائیورز پتا ہے ویب سائٹس پتا ہے کافی کچھ اسے پتا ہے موویز کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور بڑا کچھ پتا ہے لیکن جب میں نے اسے یہ کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو سکھاؤ کہ آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہو تو آگے سے مجھے کہتا ہے مجھے شرم آتی یعنی سکل آپ سب کے پاس ہے لیکن ایک شرم بھی ہے آپ کے پاس جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی جس کی وجہ سے آپ تیس چالیس پچاس ہزار کی نوکری پہ ساری ساری عمر گزار دیتے ہیں اور جب آپ پچاس ساٹھ سال کے ہو جاتے ہیں تب بھی آپ کی سیلری مشکل سے ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ تک پہنچ جاتی ہے لیکن تب آپ کے خرچیں بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں اور تب بھی آپ کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا مالک کہیں ہمیں جوب سے نانکال دے کیونکہ آپ کے پاس فیننشل سیکیورٹی بلکل بھی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ نے ساتھ ساتھ اپنا کوئی یوٹیوب چینل کھولا ہو اور آپ اس پہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور اپنا کام بھی کر رہے ہو ساتھ ساتھ تو وہ چینل کب گروہ کر جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس لئے دوستو آج سے ہی اپنا کوئی یوٹیوب چینل لاؤنج کریں جو بھی آتا ہے آپ کو آپ کو ایکسل پر کام کرنا آتا ہے آپ یوٹیوب چینل شروع کر دیں آپ کو کرکٹ اچھی کھیلنی آتی ہے آپ یوٹیوب پر بتانا شروع کر دیں کیسے کھیلتے ہیں آپ کے پاس جم کی ایکسپرٹیز ہیں آپ یعنی ٹریننگ اچھی کر لیتے ہو بتا دیتے ہو تو وہ آپ یوٹیوب پر بتا سکتے ہو آپ کوکنگ کرتی ہو آپ وہ یوٹیوب پر بتا سکتے ہو آپ سٹوڈنٹ ہو آپ اپنا جو ڈیلی بیسس پر آپ پڑھتے ہو وہ یوٹیوب پر بتا سکتے ہو یعنی آپ یوٹیوب پر لازمی ہیں لازمی ہیں میری آپ سب سے درخواست ہیں آپ یوٹیوب پر لازمی ہیں سو دوستو اگر آپ بھی یوٹیوبر بننا چاہتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ اس چینل پر آپ کو اتنی فری میں ٹپس ملے گی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے کیونکہ اس چینل پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بہت ہی کم ٹائم میں اپنا یوٹیوب چینل کیسے گروہ کر سکتے ہو اور وہ بھی بلکل فری میں کوئی بھی پیٹ پروموشن ہم اس چینل پر بلکل بھی نہیں کریں گے سو دوستو اس چینل پر میں آپ کو اپنا ایکسپیڈنس بتاؤں گا جو پچھلے دو سے تین سال میں میں نے فیس کیا اور میں نے آپ نے کتنے ہی چینل بین کروا کے یہ ایکسپیڈنس حاصل کیا ہے سو دوستو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرو اور اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانو آپ فائیور پر کام کر سکتے ہو آپ دراز پر کام کر سکتے ہو آپ ایمازون پر کام کر سکتے ہو آپ اپفر پر کام کر سکتے ہو اور بھی آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہو لیکن یاد رہے صرف یہی پلیٹ فارم ہیں جو پاندس ہیں وہی سکیور ہیں باقی سارے انسکیور پلیٹ فارم ہوتے ہیں اور آج کل تو مارکٹ میں بہت زیادہ دو نمری چل رہی ہے آن لائن بزنس کو لے کے کہ آپ کو ہفتے میں تنے پیسے ملیں گے آپ ادھر آجیں آپ ادھر آجیں اور لوگوں کا کروروں کا نقصان ہو رہا ہے اسی کے ساتھ اللہ حافظ اور اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں آپ کی ویل فیڈ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں